آدمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکہ میں بے روزگار افراد کو چار سو ڈالرز ہفتہ بار دیے جائیں گے سردر ٹرمپ اگزیکٹیو حکم نامے پر دستخط کر چکے ہیں ڈیموکرائیٹ پارٹی نے اگزیکٹیو حکم نامے کو چلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی سردر ٹرمپ نے چار مزید اگزیکٹیو حکم ناموں پر دستخط کر دیئے ہیں ان حکم ناموں میں بے روزگاری الاؤنس سمیت دیگر سہولیات شامل ہیں حکم نامے کے مطابق بے روزگار افراد کو چار سو ڈالرز ہفتہ بار دیے جائیں گے الاؤنس کا پچھتر فیصد وفاق اور پچیس فیصد ریاست ادا کرے گی ڈیموکرائیٹ پارٹی سے مذاکرات ناکام ہونے پر یہ اگزیکٹیو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے ڈیموکرائیٹ پارٹی نے اگزیکٹیو حکم ناموں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ریلیف بل پر وائٹ ہاؤس اور ڈیموکرائیٹ پارٹی میں مذاکرات ہوئے لیکن یہ کامیاب نہ ہو پائے جس کے بعد جرمپ نے حکم نامہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیموکرائیٹ کنٹرول ہاؤس کے جانب سے تین خرب ڈالرز کا امدادی پیکج منظور کیا گیا تھا تاہم ریپبلکن کنٹرول سینٹ نے تین خرب ڈالرز کے بل کو مسترد کر دیا دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے صرف ایک خرب ڈالرز کا پیکج منظور کروانا چاہا جس پر ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے ایک خرب ڈالرز کم کرنے کی پیشکش بھی کی لیکن مذاکرات پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے نینسی پلوسی نے کہا کہ ہاؤس دو خرب ڈالرز سے کم کا پیکج منظور نہیں کرے گا ایک خرب ڈالرز ہم نے کم کیے ایک خرب ایک ببلکن پارٹی بڑھائے لیکن وائٹ ہاؤس نے نینسی پلوسی کی پیشکش کو مسترد کر دیا